اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل سب نم کی جنوٹین پہ آج میں میرے کیجن سے سیر کر رہی ہوں پنجابی دھابا اسٹائل دال مکنی جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ بہت ہی پوپلر ڈیس ہے تو آپ بار بار دھابا پہ جانے سکتے ہیں تو آپ اسے گھر پہ ہی بہت آسانی سے اور بہت ہی سیمپل طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم انگیڈین سے تو چلیے سے بینہ دیر کے بنانا سورو کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے ملے گی تو جس کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ مسوہ دال یہ چھلکے والی کالی دال ہے تو یہ وزن میں قریب دو سو گرام ہے اسے ہمیں دو ہوتین بار پانی ڈال کر اچھے سے دھو لینا ہے اچھے سے ہمیں ساپ کر لیں گے دھو کر دھونے کے بعد میں یہاں پہ اسے ایک ککر میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ایڈ کروں گی دیڑ کا پانی اور آدھا چھوٹا چمچ نمک اور ایک ہری میج اور اسے ہمیں دو سیٹی آنے تک ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اسے ہمیں بلکل لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تو دس منٹ کے بعد اسے ہمیں گیس فلیم کو آف کر دینا اور خود اس کا گیس ریموم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں یہاں دو سیٹی آ گئی ہے تو میں نے یہاں پہ گیس فلیم بلکل لو کر دی ہے اور دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اسے پکنے دیں گے اس کے بعد گیس فلیم آف کر دیں گے اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کڑھائی آپ کو وہی سا بھی برطن میں اسے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر قریب دیڑ چمچ ریفائن تیل اور ایک بڑا چمچ یہاں پر بٹر ایٹ کر رہی ہوں دال مکنی میں بٹر ضرور سے ڈالی جاتی ہے تو آپ اس میں بٹر ضرور ایٹ کریں اور اسے تھوڑا گرم ہونے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ایک دالچینی کا تکڑا ایک تیج پتہ اور یہاں ساتھ میں لے رہی ہوں کیچ کا ہنگ اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے یعنی کہ کوارٹر چمچ سے بھی کم اور ساتھ میں ایٹ کریں گے ایک چھوٹا چمچ کھڑا جیرہ اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے ساٹے کر لیں گے یعنی ہلکا سا بھول لیں گے بس دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے میں نے گیس بلیم ابھی میڈیم رکھی ہے اور ساتھ میں ایٹ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ کھلدی پاودر ایک چھوٹا چمچ لال میچ پاودر ایسا آپ پہلے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی ریسیپی آپ تیار کرتے ہو وہ اس کا کلر بہت اچھا تھا یہ ایک طرح کی مطلب ٹیپ سمجھیں اور میں یہاں پہ ایٹ کریں ایک بڑی سائز کے پیاج جسے میں نے بلکل فائن چاپ کیلئی ہے پیاج کو بھی ہمیں میڈیم کلیم پہ ہی بس دو منٹ کے لیے بھون لیں گے بس اسے سوفٹ کرنا ہے نہ کی ڈار کلر تو دو منٹ اسے بھوننے کے بعد اسے میں ایٹ کریں گے ایک چھوٹا چمچ لہسا ندرک کا پیسٹ اور ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ ہر ایمیج کا پیسٹ اسے بھی کچھ سیکنڈ کے لیے بھول لیں گے بس تیس سیکنڈ اسے ہمیں بھول لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایٹ کروں گی ایک بڑی سائز کے ٹماٹر جسے میں نے بلکل فائن پیس کر اس کا پیسٹ تیار کر لی ہے تو ٹماٹر کو بھی ہمیں دو سے تیم نٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہی بھول لینا تیم نٹ بھوننے کے بعد اب اس میں ایٹ کریں گے ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ گل کی پاوڈر یعنی کے بلیک پیپر اور ساتھ میں ایٹ کروں گے ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ پاوڈر اور کوارٹر چمچ گرم مسالہ پاوڈر اگر آپ کے پاس آمچو پاوڈر ہو تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ کو اسکیپ کر سکتے ہیں مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے آدھا چھوٹا چمچ نمک نمک ہم نے ڈال میں بھی اوباننے وقت ڈالی تھی تو یہ یاد رکھیں تو یہاں تھوڑا کیرفولی نمک ایٹ کریں اور یہاں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اور اسے کور کر کے قریب دو سے تیم نٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ مسالے کو پکنے دیں گے تو تیم نٹ ہو چکی ہے تو چلیئے اسے چیک کرتے ہیں تو اب یہاں پہ اسے ایک بارہ چلا لیں گے اور ساتھ میں ایٹ کروں گے یہاں پہ دو بڑے چمچ ملائی یہ میں نے یہ فریز میں جو میں اسٹرول کر کے رکھتی ہوں وہ ہے آپ چاہیں تو دودھ کے اوپر جو فریز ملائی جمعی ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو پیکٹ والی کریم ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب ملائی کو بھی اچھے سے یہاں پہ مکس کر لیں گے کوب اچھے سے ملا لیں گے ملانے کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ کسوری میں تھی اسی بھی ایک بار ملا لیں گے ملانے کے بعد ہم یہاں ایٹ کریں گے ہمارے ابلی ہوئے دال دال دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے سے یہ ابلی ہے نہ زیادہ نہ کم اسی طرح ہمیں دال اُبال لینا ہے اور اسے اچھے سے ڈالنے کے بعد نکس کر لیں گے تو یہ دال ابھی بہت کاری ہے تو اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک کپ پانی تو مکنی ہماری جیسے دھابا میں ملتی ہے نا تو بس اسی طرح ہمیں بنانا ہے تو اس کی کنسسٹی اسی طرح ہمیں رکھنی ہے تو پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ایک بار چلا لیں گے چلانے کے بعد میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا یہ بلکل اپسنل ہے تو یہاں ایٹ کریں گے اور اسے ایک بار مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے بس تین منٹ تین منٹ کے بعد ہم اسے گیس فلیم کو آف کر دیں گے تو تین منٹ ہو گئی ہے میں نے گیس فلیم آف کر دیا ہے ہماری مکنی بن کر تیار ہے تو چلیے اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں تو گرمہ گرم اسے سرپ کریں گے تو دیکھیں کتنی آسانی سے آپ اسے گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ مکنی بلکل ڈھابا والا ہی پلیور اس میں آپ کو ملے گا یہ بہت ٹیسری ہوتی ہے اور آپ کو یہ میرے ریسی پی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمپل ریکویسٹ ہے کہ بینہ سبسکرائب کیے نہ جائیں تو اوپا سے تھوڑا سا میں یہاں کریم سے اسے گانش کر رہی ہوں اور تھوڑا سا یہاں پر بٹر آٹ کروں گے یہ صرف گانشنگ کے لیے ہے میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جلد ہی ملتی ہوں نئے ریسی پی کے ساتھ اللہ حفیظ